مرنیوز سید شکیل صاحب اور اسٹار لائرز فارم کے چیئر بین جناب حاجی سلمان خان رند ایڈوکیٹ اور میٹرو ون نیوز کے انکر پرسن اور سینئر صحافی اختر شاہین رند اور سرائیکی وومن ایسوسییشن کی بانیوں چیئر پرسن کرم اختر صاحبہ آئیے مزید جانتے ہیں کراچی میں پہلا سستہ سبزی اسٹرول لگانے والی باہمت خواتین کا مہنگائی کے خلاف ایک بار پھر جہاد سستی چپاتی کا اسٹرول لگا دیا تازہ خستہ چپاتی صرف دس روپے میں چیئر پرسن سرائیکی وومن ایسوسییشن کرم اختر کی قیادت میں کراچی کی خواتین نے بے تہاشا مہنگائی میں ملازمت پیشہ اور متوسط طبقے کی مدد کے لیے دو ماہ قبل گلشن اقبال ابو الحسن اسفہانی روڈ پر سستہ سبزی اسٹرول لگایا تھا یہ باہمت خواتین مہنگائی کے خلاف اب ایک بار پھر میدان میں آگئی ہیں کرم اختر نے ابو الحسن اسفہانی روڈ مسجد بلال کے قریب سستی چپاتی کا اسٹرول لگا دیا اسٹرول پر تازہ اور خستہ چپاتی صرف دس روپے میں صبح سے رات تک دستیاب ہے دیکھیں یہ پوغان جو سرائیکی وومن ایسوسیشن نے کیا اس سے پہلے رمضان میں انہوں نے سبزی کا کیا تھا آج ان کا دوسرا پروجیکٹ ہے جو چپاتی کے حوالے سے کیا یہ بہت بڑا مقصد ہے بہت بڑا قوز ہے اور ایک نہیں بتا ان کو آئے تھے وہ لوگ اور وہ چارے فلو میل والے ہیں یہاں پہ آکے پی آئی بی میں دو تین جنگہ آٹا سیل کرنا چاہ رہے ہیں میں کہا وہ میرے پاس آئے ہیں میں دیکھتا ہوں اس کو پرابلم نہ ہو کوئی آپ کو پتا ہے اسی شہر میں اگر آٹا بڑھنے میں خدا نہ خواستے ایک دو واقع ہو سکے ہیں تو میں ایک پورٹ فلو سرکوٹی پروائیڈ کروں اور وہ کریں گے تو میں ان کو سپورٹ کروں آج جو ہے ہوا کی بیٹی اور سریکی وصیب کی جو ہے پہچان سریکی وصیب کی بیٹی نے ایک دوسرا ہے جو ہے ایک کار ہے نام سمائے کار انجام دیا ہے جس میں جو ہے تمام برادری کے تمام لوگوں کے بلا تفریق تمام لوگوں کے لیے ہاں جو سلسلی چپاتی کا اسٹرال لگایا ہے ہماری ساتھ کڑے ہوں اور انشاءاللہ اللہ عزیز وہ وقت دور نہیں کہ انشاءاللہ اللہ عزیز ہم اپنے مشن پر اپنے مقصد پر پہنچ جائیں گے انشاءاللہ اسلام علیکم سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ آپ لوگ یہاں پہ آئے جی وہ اس لیے آیا خیال کیونکہ آپ کو پتہ ہے آٹے کا بہت زیادہ بہران چل رہا ہے ہمارے کراچی میں ہر جگہ پہ ویسے تو اور سوفید پوش لوگ جو ہے وہ تین وقت کا کھانا بھی نہیں پیٹ بھر کے کھا سکتے اب چپاتی شروع کیا سستی دس روپے کی چپاتی جو آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی فرمیشی چپاتی ہے اور اس پہ جو گھی بھی لگاوا ہوتا ہے اور وزن بھی اتنی ہوتا ہے یہ بتائیے کہ آپ کا گورنر سندھ جناب کامران خانٹی سوری صاحب سے کوئی پیغام ہے آپ کا جو آپ ان کو دینا چاہیں گی جی میرا گورنر صاحب کو بھی یہی پیغام ہے اور جیسے جی ٹی سی ہیں سیلانی ویل فیر والے ہیں ماشاءاللہ ان کے بڑے بڑے ادارے ہیں تو اس طرح سے آئیں یہاں پہ ہیلپ کریں کیونکہ یہاں میرے پاس گورنر صاحب آئے ہیں تو ماشاءاللہ گورنر صاحب تو ہمارے عوامی گورنر ہیں کیونکہ وہ ہر جگہ پہ ہے ہر موقع پہ ماشاءاللہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں اور بہت اچھے کام کر رہے ہیں وہ بھی اللہ پاک ایسے لوگوں کو سلامت رکھے اور ایسے لوگوں کو اللہ پاک مزید ترقی دے انشاءاللہ گورنر صاحب بھی آئیں گے آپ کی حلپ کریں گے انشاءاللہ آپ لوگوں کو اللہ پاک اور ترقی دے کامیابی دے ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ایڈمنیسٹریٹر بلدیا شرکی سید شکیل احمد چیئرمن اسٹار لائرز فارم حاجی سلمان خان رند ایڈوکیٹ چیئرمن کنزیومر رائٹس پروٹیکشن کونسل آف پاکستان شکیل بیگ سینئر صحافی انکر پرسن اختر شاہین رند رفیق بشیر اسلم مورائی ملک فاروق آوان چیئرمن ہم کراچی فیصل حمید سینئر رہنما الفلا ویمن ایسوسییشن شاہدہ آپا اور میزبان کرم اختر نے فیتہ کاٹ کر سستے چپاتی سٹول کا افتتہ کیا موقع پر سابق افسر تعلقات عامہ ای او بی آئی او ڈائریکٹر سوشل سیفٹی نیٹ ورک پاکستان اسرار ایو بی سینئر صحافی ناصر علی نومان سلمان خان رند سابق افسر محکمہ موسمیات و سربراہ ماجی فاؤنڈیشن اس موقع پر اپنے خطاب اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مہمانوں نے چیئر پرسن سرائکی ومن ایسوسییشن کرم اختر صاحبہ اور دیگر خواتین کی فلاحی سرگرمیوں کو سراحہ اور اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا شرکہ نے آٹا اور نگد رکم اتیابی کی چیئر پرسن کرم اختر نے مخیر حضرات سے اپیل کی ہے کہ وہ اس نیک کام میں ان کی مدد کریں انہیں آٹا گھی لپی جی سلینڈر کی مدد کی ضرورت ہے ڈونیشن دینا چاہتے ہیں تکلیف میں ہیں پریشانی میں ہیں وہ جو فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں ان کی فیکٹریاں ملے بند ہو چکی ہیں تو ان کے گھر میں بہت پریشانی ہے فاکے ہیں لوگ یہاں سے روٹی لے کے جاتے ہیں یہ سستی چپادی کا اسٹیل لگایا گیا ہے اس میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ یہ کسی ایک سرائقی قوم کے لیے ہے یا سندھی کے لیے ہے یا کسی ہوتو بولنے والے یہ اس میں یہاں با تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے نا یہاں پہ آپ ہر قوم کا کوئی بھی بندہ ہوا آئے اپنی جو ہے دس روپے میں روٹی لے کے چلا جاتا ہے اس سے بہتر اور کیا چیز ہو سکتی ہے یہ انہوں نے یہ سستی چپادی کا منصوبہ شروع کیا ہے ایک لیاز سے یہ جرائم ہو رہے ہیں اس کے تداروں میں بڑا کام آئے گا یہ چاہے وہ سبزی کا سٹال لگا رہی ہیں چاہے وہ چپادی کا سٹال لگا رہی ہیں یا اس کے علاوہ جو فلاہی کام کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے قابلی تفرید مثال ہے ہوتا ہے کہ جناب سبزی والے ہوں چاہے روٹی والے ہوں تو اس وقت یہ چپادی تو میں سمجھتا ہوں یہ سرائکی وومن ایسوسیشنز کا اور کرم اختر صاحبہ کا میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا انیشیٹیو ہے اور دس روٹی کی چپاتی یہ انہوں نے خود ہی خیر فارمولا بھی بتا دیا کہ ایک کلو میں اگر کریں تو کتنی ہوتی ہے اور ایسا ہی ہے کہ اس میں دس چپاتی ہے نکلی تو آپ سوچیں کہ وہ اتنے کا تو آٹا بھی اپ پرچیز نہیں کر رہے ہیں کہ ہم روزہ تو رکھ رہے ہیں لیکن ہمیں سہری میں بھی روٹی نہیں ملتی ہے یہ بہت واشا اللہ سے بہا حمد میری ان سے پرسلم لکاتے بھی ہوئی ہیں میرے دفتر میں ان کی میٹنگیں بھی ہوئی ہیں سب کچھ ہوا ہے یہ جو چیز ہے نا کہ دس روے کی روٹی یہ بہت زیادہ اچھی چیز ہے کہ ایک تو آپ کی جو ہے وہ عزت ہے نفس کو بھی کوئی پروپلم نہ ہو کہ یار کوئی یہ چیز کو نہ سوچیں کہ یار یہ بہت نہیں بھیگ میں ہے یہ زکاة میں یا کیا چیز ہے ہم کھا سکیں گے نہیں کھا سکیں گے تو وہ دس روے کی جو ہے وہ خرید میں آ جائے یہ آگے چلے گا انشاءاللہ یہ بہت اچھا آپ کا بن جائے گا دکان میں جائے گا انشاءاللہ چپاتی کی بات کروں اور میں چپاتی ابھی دیکھ کر بھی آیا سو گرام کی چپاتی جبکہ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں چونکہ میں ممبر ہوں کمیشنر کراچی کی کمیٹی کا بھی تو یہ نوے گرام کی چپاتی ہوتی ہے میں نے ابھی دیکھا سو گرام کی چپاتی دس روپے میں دی جا رہی ہے جبکہ آپ کو پتا ہے کہ اس ٹرم ڈیڑھ سو روپے کا کلو آٹا ہے تو اگر ہم اس کی بھی گرامی نکالیں تو پندرہ روپے کی ہونی چاہیے آٹے کو دو وقت کی روٹی بھی کھانا بڑا ایک عذاب بن چکا ہے تو ایسی صورت میں صرف حکومت کا اس کی تو ذمہ داری ہے ہی ہے لیکن عام جو صاحب احسیت لوگ ہیں ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے اسلام علیکم یہ ہمارے اختر ان صاحب نے بلایا تھا مجھے تو الحمدللہ بڑا ہی اچھا یہ پورام رہا اور انہوں نے جو عوام کی لیے سستہی چپاتی جو کا جو بڑا اٹھایا ہے یہ اس مہنگائی کی دور میں بہت اچھا ہے اخدام ان کا اور الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں اسی طرح برلہ میں دشتہ تقریباً دھائی ماں سے یہ کر رہا ہوں سستہ مہنگا آٹا لے کے اس سستہ میں دے رہا ہوں گے یہ ہمارے جو کراچی عوام میں بلکہ پورے پاکستان کے میں اپنے دو سباب جو خاص کل جو نئی نسل ہیں ان کو میں یہ کہوں گا کہ وہ بھی آئیں اور اس طرح کے خدمت کریں کیمرہ ٹیم کے سارے شاہین صدیقی کنجومر نیوز کراچی